ومن قرأ في العشاء في الاولین السورة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب لم يعد في الاخريین وان قرأ الفاتحة ولم يزد عليها قرأ في الاخريین الفاتحة والسورة وجهر وحادا عند ابی حنیفة ومحمد رحمهما اللہ تعالی وقال ابو يوسف رحمه الله لا يقضی واحدة منهما لأن الواجب اذا فات عن وقته لا يقضى إلا بدلیل ومن قرأ في العشاء في الاولین السورة سورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے عشاء کی نماز ادا کی اور پہلی دو رقتوں کے اندر سورت پڑی اور سورہ فاتحہ بھول گیا صرف کیا پڑھ لی سورت پڑھ لی اور سورہ فاتحہ بھول گیا اب سورہ فاتحہ کا پڑنا تو واجب ہے تو کیا اس کی قضاء کرے گا اگلی دو رکعتوں میں یا قضاء نہیں کرے گا تو بتلا رہے ہیں کہ اس سورت میں سورہ فاتحہ کی قضاء نہیں کرے گا سورت کیا تھی سورہ فاتحہ کو بھول گیا تھا اور سورہ پڑھ لی تو بعد کی دو رکھتوں میں اس واجب سورہ فاتحہ کی قضا نہیں کرے گا دوسری سورت کہ پہلی دو رکھتوں میں سورہ فاتحہ تو پڑھ لی اور سورت بھول گیا تو کیا اگلی دو رکھتوں میں سورت کی قضا کرے گا یا نہیں کرے گا بھئی تو اس کے بارے میں آپ کو بتلائیں گے کہ طرفین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اگلی دو رکھتوں میں اس کی قضا کرے گا کیا کرے گا اس میں قضا کرے گا یعنی اگلی دو رکھتوں میں فاتحہ بھی پڑھے گا اور ساتھ سورت بھی پڑھے گا اس کی قضا کرے گا بھئی مسئلہ سمجھ میں آگیا بھئی کہتے ہیں وَمَن قَرَأَ فِي الْعِشَاءِ فِي الْأُولَيَنِ السورةَ وَلَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ اور جس شخص نے پڑھا اشاہ کی پہلی دو رکھتوں میں سورت کو اور سورہ فاتحہ نہ پڑی لَمْ يُعِدُ فِي الْأُخْرَيَنِ تو اعادہ نہیں کرے گا اس کا آخری دو رکھتوں میں یعنی اس کی قضا نہیں کرے گا وَإِن قَرَأَ الفَاتِحَةَ اور اگر پہلی دو میں فاتحہ پڑی وَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا اور اس پر زیادتی نہیں کی یعنی سورت نہیں ملائی اس کے ساتھ قَرَأَ فِي الْأُخْرَيَنِ فَاتِحَةَ وَسْسُورَةَ تو پڑے گا آخری دو رکھتوں میں فاتحہ بھی اور سورت بھی یعنی اس میں اس کی قضا کرے گا وَجَهَرَ اور کیا کرے گا جہر کرے گا وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهِ یہ طرفین رَحِمَهُمَ اللَّهِ کے نزدیک ہے وَقَالَ أَبُيُّسُفَ رَحْمَهُمَ اللَّهِ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں لَا يَقْذِي وَاحِدَةً مِّنْهُمَا ان میں سے کسی ایک کی بھی قضا نہیں کرے گا امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں چاہے پہلی دو میں فاتحہ بھول گیا تو بھی ان کی قضا نہیں چاہے پہلی دو رکھتوں میں سورت کا پڑھنا بھول گیا تو بھی آخری دو میں اس کی قضا نہیں اس لیے کیونکہ واجب جب وہ فوت ہو جائے اپنے وقت سے یعنی جب وہ رہ جائے اپنے وقت سے بھئی سورت کا سورہ فاتحہ کا پڑھنا کیا تھا واجب اسی طرح اس کے ساتھ کسی سورت کا ملانا بھی کیا تھا واجب تو واجب فوت ہوا ہے اور واجب جب اپنے وقت سے رہ جائے فوت ہو جائے تو لَا يُقْذَا إِلَّا بِدَلِيلٍ اس کی قضا نہیں کی جاتی مگر کسی دلیل کی وجہ سے کسی دلیل تو وہ فرماتے ہیں یہاں واجب رہ گیا ہے واجب چھوٹ گیا ہے اور واجب جب اپنے وقت سے رہ جائے دیکھئے بھئی سورہ فاتحہ پہلی دو رکعتوں میں پڑھنا واجب تھا اسی طرح سورت کا ساتھ ملانا کس میں واجب تھا پہلی دو رکعتوں میں ساتھ ملانا واجب تھا تو اب بعد میں کیا کرے گا آخری دو رکعتوں میں اگر ان کو پڑھتا ہے تو یہ تو اس کا وقت نہیں وقت تو ان کا کہاں تھا پہلی دور قطع میں تو واجب جب اپنے وقت سے رہ جائے تو اس کی قضا نہیں کی جاتی مگر یہ کہ کوئی دلیل موجود ہو دلیل بھئی اور یہاں کوئی دلیل نہیں ہے وَلَهُمَا اور طرفین کی دلیل یہ ہے وَهُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْوَجْهَنَ اور وہی فرق بھی ہے دونوں وجہوں میں دونوں صورتوں میں بھئی طرفین رحمہم اللہ کیا فرماتے تھے اگر فاتحہ بھول گیا تھا تو اس کی قضا نہیں اس کا اعادہ نہیں کرے گا اگلی دور قطع میں صورت بھول گیا ہے تو اگلی دور قطع میں کیا کرے گا اس کا اعادہ کرے گا دونوں میں انہوں نے فرق کیا تو اب آگے طرفین کی دلیل بھی ذکر ہوگی اور اسی میں دونوں صورتوں کا فرق بھی ذکر ہو جائے گا کہ کیوں فرق کیا آپ نے ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ ایک صورت میں آپ اعادے کا حکم دے رہے ہیں ایک صورت میں آپ اعادے کا حکم نہیں دے رہے ہیں وہ بھی اسی میں آ جائے گی تو کہتے ہیں لَوَلَهُمَا اور طرفین کی دلیل جو ہے وَهُوَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْوَجْهَنِ اور وہی فرق بھی ہے دونوں صورتوں میں وہ یہ ہے کہ اَنَّ قِرَاءَتَ الْفَاتِحَةِ شُرِعَتْ عَلَىٰ وَجْهِن يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا السُّورَةِ کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا مشروع ہوا ہے عَلَىٰ وَجْهِن ایسے طریقے پر يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا السُّورَةِ کہ اس پر سورت مرتب ہوتی ہے سورہ فاتحہ کا پڑھنا مشروع ہوا ہے شریعت نے کیا حکم دیا نماز میں سورہ فاتحہ کے پڑھنے کا لیکن کس طریقے پر کہ اس فاتحہ پر سورت مرتب ہوگی پہلی دورہ خطہ میں کیا پڑھنے کا حکم دیا شریعت نے واجب ہے واجب کیا پڑھنے کا حکم دیا سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب تو سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا لیکن کس طریقے پر کہ اس پر سورت مرتب ہوگی یعنی فاتحہ کے بعد سورت آئی گی فاتحہ کے تو شریعت نے ایسے طریقے پر فاتحہ کے پڑھنے کا حکم دیا تھا کہ اس پر آگے سورت مرتب ہوتی ہے یعنی اس کے بعد آتی ہے اب اگر کیا رہ گیا صورت فاتحہ رہ گئی تو اگر یہ حکم دیا جائے کہ آخری دو رکعتوں میں اس صورت فاتحہ کی قضا کر لے تو معاملہ برعفت ہو جائے گا ہونا کس کو پہلے چاہیے تھا صورت فاتحہ کو لیکن پہلی دو میں کیا آئی ہے صرف صورت آئی ہے اور فاتحہ آئی ہے اگلی رکعتوں میں تو کیا خرابی لازم آئے گی ہاں یعنی صورت پر فاتحہ مرتب ہو جائے گی حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا فاتحہ پر صورت کو مرتب ہونا چاہیے تھا یعنی فاتحہ کے بعد صورت کو آنا چاہیے تھا لیکن اس صورت میں کیا خرابی لازم آئے گی صورت پر فاتحہ مرتب ہوگی یعنی صورت کے بعد فاتحہ آئے گی کیونکہ صورت تو پہلی دو رکعتوں میں آ چکی اور فاتحہ تیسری چوتری رکعت میں آئے گی تو فاتحہ بعد میں ہو گئی یعنی فاتحہ مرتب ہو جائے گی کس پر؟ سورت پر اور یہ وضع شریعت کے خلاف ہے شریعت نے تو اس کو کس طرح مقرر کیا تھا فاتحہ پہلے ہونی چاہیی تھی اور سورت بعد میں اور اب اگر فاتحہ کی قضاء کا حکم دیا لائے تو کیا خرابی لازم آئے گی سورت پہلے ہو جائے گی اور فاتحہ بعد میں تو یہ شریعت کے وضع کے خلاف ہو جائے گا دلیل سمجھ میں آئے تو دیکھئے کہتے ہیں کہ اَنَّ قِرَاءَةَ الْفَاتِحَةِ شُرِعَةَ عَلَى وَجْحِنِ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا السُورَةِ کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا مشروع ہوا ہے ایسے طریقے پر کہ مرتب ہوتی ہے اس فاتحہ پر سورت فَلَوْ قَضَاهَا فِي الْأُخْرَيَنِ اگر فاتحہ کی قضاء کرے آخری دو رقاتوں میں تَتَرَتَّبُ الْفَاتِحَةُ عَلَى السُورَةِ تو سورہ فاتحہ کس پر مرتب ہو جائے گی سورت پر کیونکہ سورت تو کہاں آئی ہے پہلی دو میں اور فاتحہ کہاں آ رہی ہے آخری دو میں تو یہ تو ترتیب الٹ جائے گی وَهَذَا خِلَافُ الْمَوْضُوعِ اور یہ تو موضوع کے خلاف یعنی موضوع فاتحہ کے خلاف ہے بھئی یعنی اس کی وضع کے خلاف اس طرح اس کو مقرر نہیں کیا گیا بھئی بِخِلَافِ مَعِذَاتِ دوسری سورت کیا تھی فاتحہ کو پڑھ لیا تھا اور سورت بھول گیا تھا سورت بھول گیا تو اگلی دو رکعتوں میں سورت کی قضا کرے گا کیا کرے گا سورت کی قضا کرے گا اب سورت کی جب قضا کرے گا تو کون مقدم پہلی دو رکعتوں میں فاتحہ ہے اور آخری دو میں کیا اس پر مرتب ہوئی سورت تو ترتیب میں تو کوئی خرابی نہ آئی پہلے بھی ترتیب شریعت نے بھی کیا ترتیب بتلائی تھی فاتحہ کے بعد سورت پڑھنا اور اس سورت میں بھی کیا ترتیب کیا رہتی ہے فاتحہ پہلی دو میں ہے تو سورت آخری دو میں ہے تو ترتیب پھر بھی وہی رہی لہذا اس سورت میں چونکہ وضع کے خلاف نہیں شریعت کے مقرر کی ہوئے طریقے کے خلاف نہیں ہو رہا اس لئے ہم نے کہا سورت کا اعادہ کرے کیونکہ ترتیب میں خرابی پھر بھی نہیں آتی دلیل سمجھ میں آگئی بھئی یہ معنی ہے بخلاف مائدہ ترک سورت بخلاف اس کے کہ جب سورت کو چھوڑ دیا لئانہو امکن قضاؤہا علی الوجہ المشروعی اس لئے کیونکہ ممکن ہے قضا کرنا اس سورت کی علی الوجہ المشروعی کس طریقے پر مشروع طریقے پر یعنی جس طرح شریعت نے بتلایا ہے تم مذکرہا ہنا ما یدلو علی الوجوب وفی الاصل بلخوط الاستحباب اچھا یہاں پر یاد رکھئے یہ جو مطن آیا مطن یہ جامع صغیر کی عبارت ہے کس کی عبارت ہے آپ نے پڑا تھا شروع میں صاحبِ ہدایہ نے بتلایا تھا کہ مطن میں نے کس سے ترقیب دیا ہے قدوری اور جامع صغیر سے ان دونوں کو ملا کر ان سے میں نے ایک جامع مطن مرتب کیا تو قدوری کے اندر تو یہ عبارت نہیں ہے معلوم ہوا کس کی عبارت ہے جامع صغیر اور اس میں مطن میں کیا آیا دوسری صورت جو تھی وَإِن قَرَعَ الْفَاتِحَةَةَةَوَلَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا اور اس پر پہلی دو رکھتوں میں فاتحہ پڑھی ہے اور اس پر زیادتی نہیں کی یعنی صورت ساتھ نہیں ملائی قَرَعَ فِلْأُخْرَيَنَ تو کیا کرے گا آخری دو میں صورت پڑھے گا حکم دیا جارا ہے باقاعدہ مرمو سورت کا آخری دو میں پڑھنا واجب ہے اس صورت کا آخری دو رکھتوں میں پڑھنا تو اس مطن میں جو آیا یا یوں کہیں جامع صغیر کے اندر جو آیا اس سے پتا چل رہا تھا آخری دو رکھتوں میں صورت کی قضا واجب ہوگی جبکہ امام محمد رحم اللہ کی دوسری کتاب جو ہے مبسوط بھئی مبسوط اس میں اس سے پتا چلتا ہے کہ صورت کا پڑھنا مستحب ہے اس کی قضا کیا کرنا آخری دو رکھتوں میں مستحب تو یہاں جو جامع صغیر کی عبارت آئی اس سے پتا چلا کہ صورت کی قضا آخری دو رکھتوں میں کرنا واجب اور مبسوط کے عبارت سے کیا پتا چلا کہ صورت کی قضا کرنا آخری دو رکھتوں میں مستحب ہے وہ ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں پھر جو یہاں پر ذکر کیا یعنی جامع صغیر میں امام محمد رحم اللہ نے ما اس چیز کو یدلو علی وجوب جو کس پر دلالت کر رہی ہے وجوب پر کون سالح وجوب پر دلالت کر رہے ہیں قارآ فی الاخرین جو قارآ کہا بھئی وفی الاصلی اور اصل کے اندر اصل سے کیا مراد ہے مبسوط مبسوط کے اندر بھی لفظت الاستخباب وہ کس لفظ کے ساتھ ذکر ہے استخباب کے لفظ کے ساتھ ذکر ہے استخب کے مستحب ہے اس کا اعادہ کر لے آخری دو رکھتوں میں اچھا بھئی مستحب ہونے کی کیا دلیل ہے وہ بھی اب ساتھ ذکر کر رہے ہیں کہ وہاں امام محمد رحمہ اللہ نے مستحب کیوں قرار دیا ہے دلیل ذکر کر رہے ہیں کہتے ہیں لئے انہا انکانت مؤخرتن فغیر موصولت بالفاتحة اس لیے کیونکہ اگر صورت مؤخر ہو اگرچہ صورت کیا ہے بھئی دیکھئے ادھر توجہ کیجئے پہلی دو رکھتوں میں صورت پڑھنا بھول گیا تھا اگلی دو رکھتوں میں صورت کا پڑھنا بھئی مطن میں تو آیا واجب ہے لیکن بات اس وقت ہم مبسوط میں جو مصطحب آیا اس کی بات کر رہے ہیں تو دوسرا قول کیا ہے مبسوط میں امام محمد رحمہ اللہ کے اس کی صورت اعادہ کرنا مصطحب ہے اس مصطحب ہونے کی کیا وجہ انہوں نے مصطحب کیوں قرار دیا ہے وہاں پر اس کی بھی دلیل ذکر کر رہے ہیں کہ مصطحب بھی دلیل کی وجہ سے قرار دیا بغیر دلیل کے نہیں تو اس کی کیا دلیل ہے کہ مصطحب ہے کہتے ہیں بھئی دیکھئے اگر کہ بعد والی دو رکھتوں میں صورت جب پڑھے گا بعد والی دو رکھتوں میں تو اس میں بھی صورت پڑھنے سے پہلے فاتحہ پڑھنا پڑھے گی کیا پڑھنا پڑھے گی تو آخری دو رکھتوں میں فاتحہ بھی آ جائے گی اور صورت بھی آ جائے گی اور یہ صورت کے لئے فاتحہ کو پڑھنا پڑھے گا بھئی صورت سمجھ میں صورت ہم نے ملانی ہے ساتھ تو اکیلی صورت تو نہیں پڑھے گا بلکہ پہلے کیا پڑھے گا اسے صورت فاتحہ پڑھے گا تو اب یہ صورت یہ اس پہلی رکھت والی فاتحہ کے بعد ہے اس صورت کا مقام تو کہاں پر تھا پہلی رکھتوں میں جو فاتحہ تھی انہی کے بعد تھا اور ہم اس کو کہاں پڑھ رہے ہیں تو ترقیب تو اگرچہ وہی ہے پہلی رکھتوں والی فاتحہ پہلے اور یہ صورت ان کے بعد ہے لیکن درمیان میں اگلی رکھتوں تیسری اور چوتھی رکھت والی فاتحہ آگئی یا نہیں آگئی تو پہلی رکھتوں کی فاتحہ اور صورت کے درمیان ففل آگیا کس چیز کا صورہ فاتحہ کا کونسی صورہ فاتحہ کا تیسری اور چوتھی رکھت والی تو لہٰذا اگر کس ترتیب تو پھر بھی وہی رہی لیکن پورے طریقے پر وہ ترتیب رہی پورے طریقے پر ترتیب نہ رہی پوری ترتیب اور پورا تھا تو اب بھی اگر صورت بعد ہی میں ہے لیکن درمیان میں کیا آگئی تیسری اور چوتھی رکھت والی فاتحہ آگئی تو فصل آگیا تو پورے طور پر اس کی رعایت نہیں ہو سکتی اس لئے پڑھنا واجب نہیں ہے بلکہ کیا ہے مستحف یہ مبسوط کہ قول کی تفصیل بیان بات سب کو سمجھ میں آگئی بھئی تو کہتے ہیں فَفِ الْعَفْلِ بِ لَفْزَتِ الْاستِحْبَابِ اور اثر یعنی مبسوط کے اندر استحباب کے لفظ کے ساتھ ذکر کیا اور اس کی دلیل کیا ہے کہتے ہیں لیا انہا انکانت مؤخرتن اس لی کیونکہ اگر صورت جو ہے وہ مؤخر ہو فَغَيْرُ مَوْصُولَتٍ بِالْفَاتِحَةِ تو وہ فاتحہ کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہے کون سے فاتحہ کے ساتھ نہیں ملی ہوئی پہلی اور دوسری رقعت والی تیسری اور چوتھی والی کے ساتھ تو ملی ہوئی ہے لیکن پہلی اور دوسری رقعت والی فاتحہ کے ساتھ یہ صورت اب نہیں ملی فَلَمْ يُمْكِن مُرَعَعَاتُ مَوْضُوعِهَا لہٰذا اس صورت کے موضوع کی پوری رعایت رکھنا من کل وچھن ہر اعتبار سے یہ ممکن نہیں فَلَمْ يُمْكِن پس ممکن نہیں ہے مُرَعَاتُ مَوْضُوعِهَا اس صورت کے وضع کی رعایت رکھنا من کل وچھن ہر اعتبار تو پورے طور پر تو رعایت نہ رکھ سکے پورے طور پر رعایت چونکہ نہیں رکھی جا سکتی اس لئے واجب نہیں بلکہ کیا ہے مُتَحَبْ ہے وَيَجْ حَرُبِهِمَا اور دونوں میں کے ساتھ جہر کرے گا یعنی پھر دونوں اونچی آواز سے پڑے گا صورت رہ گئی ہے اور اس کو اب کہاں پڑھنا ہے دوسری دو رکعتوں آخری دو رکعتوں میں پڑھنا ہے تو وہاں جب صورت پڑھے گا تو اس سے پہلے کیا پڑھنا پڑے گا فاتحہ کو بھی پڑھیں گے وہاں پر اور دونوں میں جہر کریں گے کیا کریں گے جہر یعنی فاتحہ بھی اونچی آواز سے اور صورت بھی اونچی آواز دیکھئے بھئی یہاں پر دو صورتیں تھیں یا تو دونوں کو یہ ایسا پڑھا جائے یا دونوں کو ہی کیا کیا جائے اونچی آواز سے پڑھا جائے بھئی جہر تو کونسی دو رکعتوں میں پہلی دو میں آخری دو میں تو جہر نہیں آخری دو میں تو فاتحہ کا پڑھنا بھی ضروری نہیں ہاں فاتحہ کا پڑھنا صرف صرف فاتحہ کا پڑھنا آخری دو رکعتوں میں افضل ہے ورنہ چاہے انسان خاموش کھڑا رہے تو بھی نماز ہو جائے گی یا تسبیحات پڑھ لے تین تسبیحات کم از کم پڑھ لے تو بھی نماز صحیح لیکن افضل صورت کیا ہے آخری دو میں بھی کیا کرے انسان صورت فاتحہ پڑھے اب اس کے ساتھ صورت ملانی ہے کیونکہ وہ صورت پہلی دو میں رہ چکی ہے اب صورت تو پہلی دو میں پڑھنا کس طرح تھا جہرن اور یہ جو فاتحہ ہے اس رکعت کی اس کو کس طرح پڑھا جاتا ہے سرن آجتہ آواز سے تو ایک صورت یہ تھی کہ صورت کو فاتحہ کے تابع کر دیں اور فاتحہ ہے آجتہ آواز سے آخری دو رکعتوں میں تو صورت کو بھی کیسے پڑھ لیا جائے آجتہ آواز دوسری صورت یہ ہے فاتحہ کو تابع کر دیں صورت کے صورت کو تو پڑھنا تھا انچی آواز سے تو آخری دو رکعتوں میں فاتحہ کو بھی کیا کر لے انچی آواز سے پڑھ لے تو کونسی صورت اختیار کی جائے گی صاحبِ ہدایہ بتلا رہے ہیں وَيَجْهَرُ بِهِمَا دونوں کے ساتھ کیا کرے گا جہر کرے گا دونوں انچی آواز سے پڑھے وَسَّحِحْ یہی قول صحیح ہے کیوں اس کی کیا وجہ کہتے ہیں لِأَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الْجَهْرِ وَالْمُخَافَطَتِ فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ شَنِيعٌ اس لیے کیونکہ جمع کرنا جہر کو وَالْمُخَافَطَتِ اور آہستہ پڑھنے کو یعنی انچی آواز سے پڑھنے کو اور آہستہ آواز سے پڑھنے کو جمع کرنا فِي رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ ایک ہی رَكْعَةٍ شَنِيعٌ یہ بُرَا ہے بھئی اگر سورہ فاتحہ کو آخری دو میں کس طرح پڑھا جاتا ہے آہستہ اور سورت کو پہلی رکعاتوں میں کیسے پڑھتے تھے انچی آواز سے تو آخری دو میں بھی کیا کیا جائے انچی آواز تو اگر فاتحہ کو آہستہ ہی پڑھا جائے اور سورت کو انچہ پڑھا جائے تو ایک ہی رکعات میں انچہ اور آہستہ پڑھنا دونوں جمع ہو جائیں گے اور یہ کیا ہے بُرَا ہے تو لہٰذا اب ایک سورت اختیار کی جائے گی یا دونوں میں جہر کر لیا جائے یا دونوں میں اخفا کر لیا جائے کہتے ہیں اگر آپ دونوں میں اخفا کرتے ہیں تو آپ نے کس کو کس کے تابع کر دیا سورت کو تابع کر دیا فاتحہ کے اور فاتحہ ان دو رکعاتوں میں فاتحہ کا پڑھنا یعنی آخری دو رکعاتوں میں فاتحہ کا پڑھنا واجب تھا یا نفل ہے نفل ہے زائد ہے یعنی واجب نہیں تو آخری دو رکعاتوں میں فاتحہ کا پڑھنا کیا ہے نفل اور سورت کا پڑھنا جو جس کی قضاء کر رہے ہیں وہ واجب ہوا تو اگر آپ صورت کو بھی آہستہ پڑھیں گے تو آپ نے صورت کو فاتحہ کے تابع کر دیا اور صورت تھی واجب اور فاتحہ تھی نفل تو آپ نے واجب کو نفل کے تابع کر دیا یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ آپ نے اقویٰ کو ادنہ کے تابع کر دیا اقویٰ کو کس کے؟ ادنہ کے تابع کر دیا لیکن اس کے بجائے اگر دونوں کو جہرن پڑا جائے تو اس صورت میں آپ نے فاتحہ کو کس کے تابع کر دیا صورت کے اور صورت کا پڑنا اقویٰ اور فاتحہ کا پڑنا ادنہ تو ادنہ کو کس کے تابع کرنا پڑے گا اقویٰ اور کون سے صورت آلہ ہے اقویٰ کو ادنہ کے تابع کریں یا ادنہ کو اقویٰ کے تابع کریں ادنہ کو اقویٰ کے تابع ہونا چاہیے لہذا فاتحہ کو بھی صورت کے تابع کرتے ہوئے کیا کیا جائے گا اونچہ پڑا جائے گا اس لئے کہا ہوا صحیح یہی کال صحیح ہے تو کہتے ہیں اس لئے کیونکہ جمع کرنا جہران مخافتت کو ایک ہی رکعت میں شنیعن یہ برا ہے وَتَغَيُّرُن نَفْلِ اور نفل کو بدلنا وَتَغَيُّرُن نَفْلِ اور نفل کو بدلنا بھئی نفل کیا ہے وہو الفاتحہ اور وہ فاتحہ ہے اولا یہ نفل کو بدلنا اولا ہے کہ یہ صورت میں نفل بدلے گا اور اگر افعہ کریں گے تو یہ صورت میں واجب بدلے گا اور نفل کو بدلنا اولا ہے آگے آپ کو یہ بدلارہیں کہ جہر کسے کہتے ہیں اور مخافتت کسے کہتے ہیں اونچی آواز سے پڑھنا کسے کہیں گے یہ اونچی آواز سے پڑھنا ہے اور کسے کہیں گے یہ مخافتت ہے آہستہ آواز سے پڑھنا ہے تو دو قول ذکر کریں گے دو قول بھئی فقیح ابو جعفر ہندوانی وہ رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ جہر جو ہے جہر تو یہ دوسرا سنیں دوسرا سنیں آپ کی قیرات اس کو کیا کہیں گے اور اقفاء یہ ہے کہ کم از کم خود سنیں انسان اپنے کانوں تک آواز پہنچے یہ ہے مخافتت مخافتت کیا ہے آئیسہ آواز سے پڑھنا کیا ہے کم از کم اپنے کانوں تک آواز پہنچے جبکہ امام ترخی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جہر کی ادنا سے ادنا مقدار یہ ہے کہ خود سنیں انسان خود کیا کرے سنیں انسان اور مخافتت وہ یہ ہے ادنا مقدار مخافتت کی کہ زبان سے الفاظ صحیح ادا ہوں چاہے اپنے کانوں تک بھی آواز نہ پہنچے امام کرخی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں مخافتت کی بات کریں بہرحال جہر آ جائے گا بیچ میں لیکن اصل بحث ہے مخافتت میں مخافتت کیا ہے ادنا مقدار امام ابو جعفر رحمہ اللہ کے نزدیک کہ پڑھنے والے کے اپنے کانوں تک آواز پہنچے اور امام کرخی رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں زبان سے صحیح الفاظ ادا ہوں چاہے اپنے کانوں تک بھی آواز نہ پہنچے تو بھی یہ مخافتت صحیح ہے جبکہ فقہ ابو جعفر رحمہ اللہ کے نزدیک یہ درست ہے نہیں کم از کم اپنے کانوں تک آواز ضرور پہنچنی چاہیے انسان کی تو کہتے ہیں سم المخافتت اَن يُسمِعَ نَفْسَهُ پھر مخافتت جو ہے وہ یہ ہے اَن يُسمِعَ نَفْسَهُ کہ اپنے آپ کو سنائے بھئی یعنی خود کانوں تک آواز جائے وَالجَهَرُ اَن يُسمِعَ غَيْرَهُ اور جہر کسے کہتے ہیں کہ اپنے علاوہ کو سنائی یعنی اس تک آواز پہنچے وَهَادَ عِنْدَ الْفَقِيْهِ عَبِ جَعْفَرِنِ الْحِندُوَانِي عَبِ جَعْفَرِنِ الْحِندُوَانِي ہندوانی میں ہاں پر کے نیچے زیر ہے نون ساکن ہے دال پر بھی پیش ہے اور وہاں پر فتحہ ہے الْحِندوانِي وَهَادَ عِنْدَ الْفَقِيْهِ عَبِ جَعْفَرِنِ الْحِندُوَانِي اور یہ فقح ابو جعفر ہندوانی رحمہ اللہ کے نزدیک ہے یاد رکھئے یہ فقح ابو جعفر الْحِندوانی یہ ابو حنیفہ صغیر کے نام سے مشکور ہیں بھئی کس نام سے ابو حنیفہ صغیر یعنی چھوٹے ابو حنیفہ ہیں یہ اتنے بڑے فقح تھے کہ اس نام سے مشکور تھے بھئی اور ان کی وفات ہوئی ہے تین سو باسٹھ ہجری میں تین سو باسٹھ ہجری میں بخارہ ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے بھئی تو یہ بہت بڑے فقح گزرے ہیں اور ابو حنیفہ صغیر کے نام سے مشہور تھے اتنے بڑے فقح بھئی تو کہتے ہیں یہ فقح ابو جعفر ہندوانی رحمہ اللہ کے نزدیک ہے لِأَنَّ مُجَرَّدَ حَرْكَتِ اللِّسَانِ لَا يُسَمَّا قِرَاءَتًا بِدُونِ السَّوْتِ دلیل کیا ان کی یہ کیا فرماتے ہیں کہ مخافتت کی ادنا مقدار کیا ہے کم از کم انسان خود سنے اپنے کانوں تک آواز پہنچے کہتے ہیں اس لئے کیونکہ مجرد حرکت اللِّسَانِ مَهَزُمَان کی حرکت لَا يُسَمَّا قِرَاءَتًا اس کو قِرَاءَتًا نہیں کہتے بِدُونِ سَوْتِ بَغِیر آواز اور قرآن میں بھی کیا آیا ہے مَهَزُمَّا قِرَاءَتًا مَهَزُمَّا قِرَاءَتًا قِرَاءَتًا فرض ہے نماز کے اندر اور قِرَاءَتًا کس کو کہتے ہیں صرف زبان کی حرکت کو نہیں کہتے بلکہ کم از کم کانوں تک صرف زبان کا حرکت دینا یہ قِرَاءَتًا نہیں کہلاتا بلکہ اس کے ساتھ کچھ آواز بھی ہو اور ادن آواز کیا ہوگی کہ کم از کم اپنے کانوں تک پہنچے یہ معنی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ صرف زبان کی حرکت اس کو قرآن نہیں کہتے بغیر آواز کے وَقَالَ الْقَرْخِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ اَذْنَا الْجَهْرِ اَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ امامِ قَرْخِرَمُ اللَّهُ فرماتے ہیں کہ جہر کی ادنہ سے ادنہ مقدار یہ ہے کہ اپنے آپ کو سنائے وَأَذْنَا الْمُخَافَتَتِ تَسْحِحُ الْحُروف اور مخافتت کی ادنہ مقدار جو ہے حروف کی ترسیح ہے یعنی ان کو صحیح طور سے ادا کرنا ہے لِأَنَّ الْقِرَاعَةَ فِعْلُ اللِّسَانِ دُونَ السِّمَاخِيُ اس لئے کیونکہ قرآت یہ زبان کا فعل ہے دونَ السِّمَاخِنَّا کے کانوں کا سِمَاخ کان بھئی اس لئے کیونکہ قرآت کا حکم دیا گیا ہے اور قرآت کس سے ہوتی ہے زبان سے ہوتی ہے تو وہ فرماتے ہیں قرآت زبان کا کام ہے اس میں کانوں کا دقل نہیں لہٰذا کان تک بے شک آواز میں پہنچے لیکن کم از کم زبان سے الفاظ کہی طرح ادا ہونے چاہیے وَفِي لَفْزِ الْقِتَابِ اِشَارَةٌ اِلَا حَذَا اور کتاب کے لفظ میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے یعنی قدوری میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے انہوں نے بھی اسی قول کو استیار کیا ہے بھئی کس جگہ قدوری میں اشارہ ہے اس کی طرف دیکھئے بھئی یہ ایک ڈیڑھ صفحہ قبل گزرا تھا یہ فصلن فی القرآت جہاں شروع کی تھی ہم نے اسی میں اس سطر کے آخر میں آئے تھا وَإِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا فَهُوَ مُقَيَّرٌ اگر نواز پڑھنے والا اکیلہ ہے تو اس کو استیار ہے انشاء جہارا وَأَسْمَعَ نَفْسَهُ اگر چاہے تو کیا کرے جہار کرے وَأَسْمَعَ نَفْسَهُ اور اپنے آپ کو سنائے فنوہ اپنے آپ کو سنانا یہ کس میں سے ہے جہار میں سے ہے معلومہ مخافتت میں اپنے تک کانوں تک آواز نہ پہنچے تو بھی ادنا مقدار وہ مخافتت کی صحیح ہے چھمج میں آیا بھئی جہار بھئی دیکھئے نا امام کرخی کا جہاں قول آیا تھا اسی سطر میں اوپر والی میں کیا آیا تھا جہار کی کم سے کم مقدار کیا ہے کہ اپنے آپ کو سنائے اور یہی بات قدوری میں بھی آئی بھئی پیچھے ابھی ایک صفحہ قبل میں نے مطن آپ کو دکھ لائے تو کہتے ہیں وَفِی لَفْزِ الْكِتَابِ اِشَارَةٌ اِلَحَادَ اور کتاب کے لفظ میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے وَعَلَى هَادَ الْأَصْلِ کُلُّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالنُّقِ اور اسی اصل پر ہے ہر وہ چیز جس کا تعلق نطق سے ہے اسی ضابطے پر کیا ہے ہر وہ چیز جس کا تعلق نطق سے ہے نطق یعنی تکلم بولنا ہر وہ چیز جس کا تعلق بولنے سے ہے وہ بھی اسی اصل پر ہے یعنی امام امامِ کرخی رحم اللہ کے نزدیک تلفز صحیح ہو جائے چاہے اپنے کانوں تک آواز نہ پہنچے پھر بھی وہ چیز واقع ہو جائے گی جس کا تعلق نطق سے ہے جیسے مثلا طلاق ہے کیا ہے طلاق اب کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے اور مثلا اتنی آہستہ وہ لفظ بولتا ہے کہ اس کے اپنے کانوں تک بھی آواز نہیں گئی ہاں البتہ اس نے زبان سے وہ لفظ ادا کر دیئے اپنی بیوی کو طلاق دینے کہ الفاظ اس نے زبان سے ادا کر لیے اپنے کانوں تک بھی آواز نہیں گئی تو امام کرخی رحم اللہ کے نزدیک طلاق ہو جائے گی کیونکہ یہ ادنا مقدار ہے مخافتت کی اور وہ فرماتے ہیں کہ زبان سے لفظوں کی ادائیگی صحیح ہونی چاہیے سننے کی شرط نہیں جبکہ فقہ ابو جعفر رحم اللہ کے نزدیک طلاق نہیں ہوئی کیونکہ ان کے نزدیک مخافتت کی ادنا مقدار کیا ہے اپنے کانوں تک کم از کم آواز پہنچے بھئی سورة سمجھ میں آگئی تو یہ مانے وَعَلَى هَذَا الْأَفْلِ كُلُّ مَا يَتَعَلَّقُ بِالنُّقِ اور اسی اصل پر ہے ہر وہ چیز جس کا تعلق نُّق یعنی تکلم سے بول چال سے کتلاقی جیسے تلاق تلاق کا تعلق کسے تکلم سے جبان سے جب تک کوئی کہتا نہیں تلاق واقع نہیں اور اسی طرح وَالْعَتَاقِ عائن کے فتحہ کے ساتھ اور اسی طرح عطاق ہے آزاد کرنا کوئی اپنے غلام کو کہہ دے تو آزاد ہے بس وہ فوراً آزاد ہو جاتا ہے پھر واپسی کی کوئی سورت نہیں اسی طرح استثناء ہے وَالْاستثناء استثناء کرتا ہے مثلا ایک آدمی کہتا ہے میرے تمام غلام آزاد ہیں سوائے زید کے سوائے کس کے زید تو اس نے زید کا استثناء کر دیا تو اس استثناء کے اندر بھی اگر زبان سے لفظ صحیح ادا کر دیئے لیکن اپنے کانوں تک آواز نہیں گئی تو امام کرسی رحم اللہ کے نزدیک استثناء صحیح جبکہ فقیح ابو جعفر رحم اللہ کے نزدیک استثناء صحیح نہیں کیونکہ کم از کم اپنے کانوں تک آواز کا پہنچنا ضروری ہے یہ معنی ہے والاستثناء اور استثناء وغیر ازالک اور اس کے علاوہ اور جو چیزیں جن کا تعلق تکلم سے بول چالتے ہیں وَأَدْنَا مَا يُجْزِعُ مِنَا الْقِرَاتِ فِي صَلَاتِ آیَةٌ عِندَ أَبِي حَنِیفَةَ رحم اللہ وَقَالَ سَلَاسُ آیَاتٍ قِطَارٍ اَوْ آیَةٌ طَوِيلَةٌ وَأَدْنَا مَا يُجْزِعُ مِنَا الْقِرَاتِ فِي صَلَاتِ آیَةٌ اور وہ ادنہ سے ادنہ مقدار جس سے قیرات کافی ہو جاتی ہے فِي نماز میں آیتٌ وہ ایک آیت ہے امام اعظام وحنیفہ رحم اللہ کے نزدیک امام صاحب کے نزدیک وہ ادنہ سے ادنہ مقدار جو کافی ہو جاتی ہے قیرات سے نماز کے اندر وہ ایک آیت ہے یعنی کم از کم کتنی قیرات کر لے تو فرض ادا ہو جائے گا ایک آیت بھئی نماز میں قیرات فرض ہے تو کتنی قیرات فرض ہے امام صاحب فرماتے ہیں کم از کم ایک آیت پڑھ لے تو یہ فرض ادا ہو جائے گا وقالہ اور صاحبین فرماتے ہیں سلاس آیات قصار تین چھوٹی آیتیں ہیں تین چھوٹی آیتیں اور آیتن طویلتن یا ایک بڑی آیت تین چھوٹی آیتیں پڑھ لے یا ایک بڑی آیت پڑھ لے تو پھر فرض ادا ہو جائے گا یہ کافی ہو جائے گا دلیل ان کی کہتے ہیں لیا نَهُ لَا يُسَمَّا قَارِيَمْ بِدُونِهِ اس لیے کیونکہ اس سے بغیر اس سے کم پڑھنے والے کو قاری نہیں کہا جاتا عرف میں وہ یا صاحبین نے اپنے مسئلے میں دلیل بنایا عرف کو عام لوگوں کو عام لوگوں کے اندر اس سے کم پڑھنے والے کو قاری نہیں کہا جاتا یہ نہیں کہا جاتا کہ اس نے قرآن پڑھا ہے اس نے قرآن پڑھا ہے ہاں البتہ تین چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت پڑھتا ہے تو پھر اس کو عرف میں اور عام لوگوں میں کیا کہتے ہیں اس نے قرآن پڑھا ہے تو کہتے ہیں لیا نَهُ لَا يُسَمَّا قَارِيَمْ بِدُونِهِ اس لیے کیونکہ اس سے کم پڑھنے والے کو قاری نہیں کہا جاتا فَأَشْبَحَا قِرَا عَتَمَا دُونَ الْآیَتِ تو یہ مشابہ ہو گیا ایک آیت سے کم قرآن کرنے والے کے بھئے ایک آدمی ہے وہ ایک آیت سے جو کم قرآن کرتا ہے ایک آیت سے کم یعنی ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کر لیتا ہے نصف آیت تو اس کو قاری نہیں کہا جاتا کہ اس نے قرآن پڑھا ہے اس کے بارے میں نہیں کہا جاتا تو یہ جس نے ایک بڑی آیت یا تین چھوٹی آیتوں سے کم پڑھا اس کو بھی قاری نہیں کہتے تو وہ کس کے مشابہ ہو گیا اس شخص کے مشابہ ہو گیا جس نے آیت سے بھی کم تلاوت کی ہو جیسے اس کو قاری نہیں کہتے اس کو بھی کوئی قاری نہیں کہتے تو مَادُونَ الْآیَتِ مُرَاد کیا ہے آیت سے کم یہ مَانَ لِيَنَّهُ لَا يُسَمَّا قَارِيًّا اسے کیونکہ اس کو قاری نہیں کہتے بدون نہیں اس سے کم اقدار والے کو فَأَشْبَحَا قِرَا عَتَمَا دُونَ الْآیَتِ تو یہ مشابہ ہو گیا مَا ایک آیت سے کم قیرات کے مشابہ ہوا وَلَهُ اَرْسَا امام صاحب کی دلیل قَوْلُهُ تَعْلَى وَاللَّهُ تعالیٰ کا یہ قول ہے فَقَرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ کہ تم پاقیرات کرو جو تمہیں میسر ہو قرآن میں سے جو آسان ہو قرآن میں سے یہ دلیل ہے امام صاحب کی کہ یہ قرآن میں آیا ہے مِنْ غَيْرِ فَاسْلِن بَغَيْرِ کِسِ فَرَقِ یعنی اس میں اس میں کوئی فرق نہیں کیا گیا کہ چھوٹی آیت ہو یا بڑی آیت ہو بس جو قرآن میں سے آسان ہو اس کے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تو جو بھی قرآن میں سے جو بھی آیت پڑھ لے گا چاہے چھوٹی آیت ہو چاہے بڑی آیت ہو فرض ادا ہو جائے گا اس پر اشکال ہوتا ہے کہ پھر تو ایک آیت سے جو کم قرآن پڑھتا ہے آدھی آیت مثلا پڑھ لیتا ہے تو یہ بھی تو قرآن ہے فقرآن ما تیسر من القرآن تو اس کو بھی شامل ہونا چاہیے اس صورت میں بھی آپ کو کہنا چاہیے کہ نماز جائز ہو جائے گی تو اس کا بھی جواب دے رہے ہیں کہ مگر یہ کہ آیت سے جو کم ہے وہ خارج ہے اس سے نیچے کیا لکھا ہے بیل اجمہ بیل اجمہ آیت سے کم جو ہے وہ اس سے خارج ہے اس کو یہ نہیں کہا جاتا کہ اس نے قیرات کی ہے بھئی اور نہیں اس لیے کیونکہ قرآن میں کیا ہے فقرآن ما تیسر من القرآن کہ تم پڑھو جو میسر ہو قرآن میں سے تو یہاں مطلقاً قیرات کا حکم دیا گیا اور اور فرد کامل کیا ہوگا ایک آیت حکم از کم بھئی کیا ہو ایک آیت سے جو کم ہے وہ اس سے خارج ہے بیل اجمہ بھئی مگر یہ کہ مگر یہ کہ ایک آیت سے کم جو ہے وہ اس سے خارج ہے اور آیت جو ہے وہ اس کے معنی میں نہیں ہے ماناہو کی حاظمیر راجے ہے مادونال آیت کو ماناہو کی حاظمیر کس کو راجے مادونال آیت کو اور آیت وہ مادونال آیت کے معنی میں نہیں ہے آیت مادونال آیت کے معنی میں بھئی آیت سے کم تو اس سے خارج ہے بیل اجمہ آیت سے کم تو جائز ہی نہیں ہوئی کم از کم کتنی تلاوت ہو ایک آیت تو آیت سے کم اس حکم اس سے خارج ہے اس سے فرض آدھا نہیں ہوگا اور اگر پوری آیت پڑھ لیتا ہے تو آیت بے شک چھوٹی ہی کیوں نہ ہو یہ مادونال آیت کی طرح تو نہیں یہ تو کیا ہے پوری آیت ہے لہٰذا یہ پوری آیت مادونال آیت کے معنی میں نہیں ہے اس کی طرح نہیں ہے آیت مادونال آیت کے معنی میں نہیں ہے وہ اس کی طرح نہیں ہے یہ تو پوری آیت ہے لہذا چھوٹی کیوں نہ اس سے کیا ہو جائے گی نماز ہو جائے گی مادونل آیت تو بلسما جائز نہیں تھا البتہ جو پوری آیت ہے وہ کیا ہوگی وہ جائز ہوگی اس کے ساتھ فرض ادا ہو جائے گا یہ معنی وال آیت لیسد فی معنی اور آیت جو ہے وہ مادونل آیت کے معنی میں نہیں لہذا اس کے ساتھ فرض ادا ہو جائے گا اور یاد رکھیں اس میں بھئی یہ فتوہ صاحبین کے قول پر ہے یہاں پر کہ نماز میں کم از کم کتنی قیرات واجب ہے تین چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت پڑے گا تو فرض ادا ہوگا اس سے کم پڑا تو فرض ادا نہیں ہوگا بھئی چلیے بس بھئی حالہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام